اور چیئرمن پیٹو امران خان کہتے ہیں میری جان مستقل خطرے میں ہے عوام اور ملک کی حالت دلنے کے لیے ہر خطرے کا مقابلہ کروں گا اب موت کا ڈر نہیں رہا برطانوی اخبار ڈی ٹائمز کو انٹرویو میں امران خان کا کہنا تھا قاتلانہ حملے میں میرا بچنا مشکل تھا جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ چھبیس سال پہلے سیاست میں آیا جب سے میری جان خطرے میں ہے ملک و قوم کی حقیقی آزادی ہی ہے اب ان کا مشن ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق کہنا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں ایکزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے